اسلامی دوستو تو دوستو آج نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان آرمی ہیڈ کوارٹر میں جو نئی نوکریوں کا اعلان ہوا ہے اور کون کونسی نوکریوں پر کیا تعلیم رکھوائیڈ اور آپ کس طرح چیز پر اپلائے کر سکتے ہیں یہ تمام ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سے گزاری چاہتے ہیں اگر آپ ایسی لیٹس جو بھی لیٹس ویڈیو کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو پسند آئیر اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں تو دوستو مزید ٹائم ویسٹ کی اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہ ہے وہ ایڈ جس میں پاکستان آرمی میں جو نوکری ہیں یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے دوستو اس میں ٹوپ پہ لکھا ہوا ہے مدرجہ جالا سامر کے لیے اسی پاکستانی شہریت کی حامل افراد ترخواستیں مطلوب ہیں یعنی کہ تمام پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آل ہوئے آپ کسی بھی صوبہ میں رہتے ہیں جیسے کہ پنجاب، سندھ خیبر پک، تورکان یا گلگت برلستان وغیرہ تو دوستو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو پہلی پوسٹ ہے دوستو تو وہ اسسسٹنٹ فورمین کی ہے چود میں سکیل کی ہے پوسٹ ہے ایک میریٹ پہ ہے ایک پنجاب میں دو ہیں اس میں جو دوستو کاملی تعلیمی قابلی ہے وہ ایم ایسی فزیکس کا مشٹری یا آپ کی بی ایسی فزیکس کا مشٹری یا میت ہونا چاہیے اور یہ لیٹر یعنی کہ شعبے میں آپ کے پاس تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے آرمی کولیج سے پڑا ہویا ہے تو آپ کے پاس پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے سیکنڈ نمبر پہ چارج میں نے ان کے آرمی منٹ کیا ہے اس میں بی ایسی فزیکس یا میت ہونا چاہیے آپ کا یا کسی بھی تسلیم شدہ داری سے مکینیکل ٹیکنولیج کا آپ کے پاس تین سالہ ڈپلومہ ہونا چاہیے اس میں بھی تین سالہ تجربہ مانگا گیا ہے توٹل دو پوسٹ ہیں ایک کے پی کے میں ایک پنجاب میں تھرڈ پہ دوستو چارج میں نے کیا ہے ان کے وحیقل ٹیکنولیج کی بارمی سکیل کی پوسٹ ہیں دو پنجاب میں ایک کے پی کے میں ہے اس میں بی ایسی فزیکس میسٹری یا میت ہے اور کسی بھی تصدیق شدہ داری سے ٹیکنیکل کالج یا آٹو اینڈ ڈیزل ٹیکنولیج ہیں ان کے گاڑیوں کے جو مکینکس ہوتے ہیں ان کے آپ آپ کے پاس ڈگری ہونا چاہیے آپ کے پاس تین سالہ تجربہ ہونا چاہیے اس میں بھی تین پوسٹ ہیں اس کے بعد دوستو تھی سرچ اس کے بعد دوستو پانچے نمبر پہ سپروائزر کیا ہے اس میں کسی بھی تصدیشورہ رائے سے وہی پولی ٹیکنیکل کالج یا مکینکل ٹیکنولوجی میں تین سالہ میٹک ڈیپلومہ ہونا چاہیے اس کے بعد چھتے نمبر پہ دوستو جو پوسٹ ہے وہ لکھا ہوئے ڈرافٹ من کی اس میں مکینکل انجیننگ میں تین سالہ پوسٹ میٹک ڈیپلومہ یعنی کہ میٹک کے بعد یہ تین سال کا ڈیپلومہ آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے ساتے نمبر پہ دوستو جو لاسٹ پوسٹ ہے وہ اپر ڈوین کلر کیا ہے اس میں انٹر میٹین تعلیم ریکوائیڈ اور تھرٹی الفاظ پر میٹر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے بھرتی کے بعد نیشنل انفرمیشن ٹیکنولوجی کے تین ہفتے کا ابتدائی ٹریننگ کورس لازمی ہوگا یعنی کہ وہ آپ جب بھرتی ہو جائیں گے دوستو تو یہ آپ کو کورس کروائیں گے تین ہفتے کا جو کہ آپ لیے کرنا لازمی ہوگا دوستو اب یہ جو نیچے جو انفرمیشن ہے یہ آپ کے جاننا بہت لازمی ہے اس میں امیدوار کا اپنی دخواست میں یعنی کہ فارمیں تعلیمی اصنات کومشناتی کا ڈومی سیل سیٹیفکیٹ کی تصدیق شکن ہوگی یعنی کہ آپ کی جو فوٹوکاپیں ہوں گی وہ تصدیق شکن ہونا چاہیے اور ایک آپ کی پاسپورٹ سائز تصویر ہونی چاہیے یہ حال یہ ہے عمر کی حد دوسترس میں اٹھارہ سے تیس سال ہے اگر آپ گلگت بلستان فاٹا یا ازاد کشمیر سے تلت رہتے ہیں تو آپ کو پانچ سال تک کی عمر جو ہے اس میں رائے دے جائے گی سابقا فوجیوں کے لیے پنتالیس سال حد ہے عمر کی دوستو دخواست کے لیے آپ کو سور پر جمع کروانے پڑیں گے یہ لکھا ہوئے اس میں ریکورڈ سیل یہ ایسی نمبر لکھا ہوئے اس کے دیبینک جی ایسیو جاول بینڈی برانچ میں اس اکاؤنٹ میں آپ کو سور پر آن لائن جمع کروانے پڑیں گے اس کے بعد اس دپارٹمنٹ میں آپ کو درخواست جمع کروانے پڑے گی صرف شورڈ لیسٹڈ امیر واد کو ہی تحریری امتحان اور انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا مطلب کہ ان کے اس میں سے سیلیکٹڈ کینڈیڈر جو ہوں گے ان کو ہی بلائے جائے گا جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا اسی دن ہی آپ کا انٹرویو ہوگا اور جو بھی آپ انفرمیشن دے رہے ہیں اور بلکل کریکٹو نیچے ہی اگر جھوٹ ہوگا تو آپ کے خلاف کانونی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے اور جو لوگ اس میں پاس ہوں گے ان کو دوستو پاکستان میں کسی بھی حصے میں تائنات کر دیا جائے گا دوستو اپلیکشن فارم آپ دیکھ لیں اس میں صرف آپ کو ٹک کرنا ہے راولپنڈی لہول کراچی آپ کو ٹک کرنا ہے اپنی نیم انفرمیشن دینے آپ کو دومی سال کی اکیڈیمی کوالکیشن ان کے میٹرگ انٹر میڈین جتنی بھی آپ کی تلیم ہے اس کے بعد اگر آپ آل ایڈی جوپ کرتے ہیں تو یہ ریلیونٹ انفرمیشن دینے کے بعد آپ کو سکھنے سے کرنا ہے اور اپنی جو اپلیکشن ہے وہ جمع کروا رہی ہے تو دوستو میرا کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو لائک سبسکر کر دیجئے گا اور ویڈیو کا لازمی سے لائک کر دیجئے گا شکریہ